اسلام علیکم میں ہوں ماریا ظاہر اور آج بن رہی ہے جناب چکن کڑائی اور اس کے لئے میں نے تین عدد پیاز لیے جن کو میں نے آئل کے اندر میں فرائے کر رہی ہوں اور جب تک ان کا کلر چینج نہیں ہوگا میں ان کو فرائے کروں گی ساتھ میں اس کے اندر زیرہ شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں اس کے ساتھ فرائے کروں گی جتے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میں مزیدار ویڈیوز اور جو بھی بناوں وہ میں آپ کو دکھاتی رہوں صحیح جناب اچھا جی اب پیاز اپنا کلر بدلنے لگے ہیں تو میں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کے اندر چکن آٹ کر دی ہے اور چکن کے میں پیسز تھوڑے چھوٹے کرتی ہوں اسپیشلی جب میں کڑائی بناتی ہوں ویسے بھی مرگی چھوٹی ہی استعمال کرنی چاہیے بڑی نہیں استعمال کرنی چاہیے اور میں نے اس کے اندر چکن کے پیسز کو تھوڑا سا میں اور ایک پیس کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو پیاز کے ساتھ اس کو چکن کو فرائے کر رہی ہوں دیکھیں ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے کھانا پکانے کا اور کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھا بناتے ہیں تو میں غلط بناتی تو میں اچھا بناتی ہوں لوگ ہمارے پاکستانی عوام کا مسئلہ بتائے کیا ہے کہ ہماری خواتین نے ایک دوسرے کی ریسپیز کو اسی طرح ایکسپٹ نہیں کر پاتی جیسے وہ ایک دوسری کی خوبصورتی کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی یہ تو خیر ہو گئی ایک مزاق کی بات لیکن مجھے کومنٹ میں بتانا ضرور ہو کہ یہ میری بات صحیح ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گی تمہوں کے کومنٹس کا میں نے ستر لسن ادرک کا پیس شامل کیا اور پیٹے سی عبداللہ کی ہیلو ایلو پیلو آوازیں آ رہی ہیں سو جسٹ اگنور صبح کے چھے بجے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں لیکن ابھی بھی جو یہ میرا چھوٹا سا منکی ہے نا یہ میرے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ میری ممت کیا بول رہی ہے تو بارحال میں چکن لسن ادرک کو فرائے کر رہی ہوں ساتھ میں نے اس کے اندر دہی ڈالا ہے جس تاکہ میرا مسالہ اچھا بنے اور ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے یہ میرا سٹائل ہے کڑھائی بنانے کا اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا بہت اچھی بنے گی بہت مزیدار بنے گی کڑھائی آپ کی اور مسالہ بھی اچھا بنے گا تو اب میں چکن کو فرائے کر رہی ہوں دہی کے ساتھ مسالے کو بھون رہی ہوں اور میں تب تک بھونوں گی جب تک ذرا سا مسالہ اس کا تیل نہ چھوڑنا شروع کر دے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے اس کے بعد اس کے اندر مسالے شامل کرنے ہیں جیسے کہ نمک لال میرچ وغیرہ تو اگین میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا پسند آئے تو شیئر ضرور کریے گا ریسے بھی کو ٹرائے ضرور کریے گا نمک آپ اس میں ڈالیں حضب زائقہ لال میرچ حضب زائقہ حلدی حضب زائقہ گرم مسالہ پسہ حضب زائقہ پسہ دھنیا حضب زائقہ اچھا وہ لوگ جو کہ ثابت الائچی بڑی الائچی اور ثابت گرم مسالہ جات میں سے کچھ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے نہیں پسندنا میرے گھر میں کسی کو خاص پسند ہے اور اگر کوئی ڈال بھی دے تو ہم بڑا بس زبردستی آنکھیں بند کر کے نہ کھا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پسند کڑھائی کے اندر کوئی بھی چیز ثابت اکثر لوگ ڈال دیتے ہیں ہمیں نہیں پسندنا تو ہم وہ نہیں چیز ڈالتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اگر ہمیں نہیں پسند تو آپ کو اگر پسند ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا کوئی آپ کو پکڑ کے نہیں لے جائے گا یا کوئی آپ کچھولا نہیں بند کر دے گا کہ نہیں تم کڑھائی نہیں بنا تم نے یہ مسالہ نہیں ڈالا یا یہ بڑی لائچنین ڈالی چھوٹی لائچنین ڈالی کے تارجنین ڈالی ایک اگزامپل دے رہے ہوں ساتھ ہی میں نے اس میں ٹیمارٹر شامل کی ہیں ٹیمارٹر میرے فریز ہوئے تھے اس کا چھلکہ اتار کے ان کو کوٹ کے میں نے شامل کیا تاکہ مسالہ چھلکہ بھی نہ مسالے میں ہمارے اور وہ اچھے سے جلدی سے فٹا فٹ بن جائے اور ساتھ میں نے ہنیمیٹ شامل کی اب اس میں میں پانی شامل کروں گی اور اس کو میں اتنا دم پہ رکھ دوں گی اور اتنا پانی شامل کروں گی کہ مسالہ بھی بن جائے اور چکن بھی گل جائے تو جناب اس طرح ہماری کڑھائی ہو جائے گی تیار جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو ذرا سبسکرائب کر لیں تو میں بولوں گی کمال ہو گیا شامل ہے تو بس جناب یہ مسالہ میں نے بھون لیا ہے میں نے اس طرح پانی اٹ کیا ہے اور اب میں اس کو دم دم آدم دے دوں گی ہلکی آج کر دیں گے ہم اور اس طرح ہماری کڑھائی ہو جائے گی تیار سو آر یو ریڈی اچھا اینڈ میں نا میں نے اس کے اندر دھنیا نہیں ڈالا ویڈیو میں لیکن میں نے بعد میں ڈال دیا تھا وہ تھا نہیں وہ بعد میں آیا تھا تو میں نے بات میں آٹ کر دیا تھا تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو مجھے معاف کر دینا میری دوستوں کہ میں تم لوگ سامنے دھنیا نہیں ڈالا بہرحال چکن کڑھائی ہماری بس تیار ہے تھوڑی سی دیر میں اور امید کرتی ہوں کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا جب بنائیں گے ریسپی تو آپ کو بہت پسند آئے گے میں نے کہا کچھ اور بھی دکھا دوں نا پتیلی اپنی کڑھائی کے علاوہ تو تھینکیو سو مچ پور ووچنگ می اور یہ بن گئی ہماری کڑھائی تو ضرور ٹرائے کریے گا اللہ حافظ